لہور سمیت پنجاب میر سات روز کے لیے دفعہ 144 نافذ 21 سے 27 جون تک ہر قسم کے اجتماعات دھرنوں ریلیوں اور احتجاج پر پابندی محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا سرکاری حسبتالوں میں مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کی آج بھی ہرتال جاری سروسز جناح گنگرام اور شیق زائد حسبتال کی اوپیڈیز بن مریض خوار ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آج دوسر ہو دوسر ایوان میں صرف پانچ ارکان اسمبلی موجود دو حکومتی اور تین اوپوزیشن ارکان شامل ڈیپسی سپیکر زہیر اقبال چنر اجلاس میں حکومتی عدم دلچسپ پر سخت برہم اجلاس ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن راہمار رانہ آفتاب احمد کی پنجاب حکومت پر تنکیت کہا کیا خالی کرسیوں کو بجٹ سنانا ہے حکومت ہمارا مزاق اڑا رہی ہے بجٹ پر محنت کی اس کا پائدہ کیا ہوگا حکومت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونا نفرت نظر آ رہی ہے حکومت ناکیس پولیسیوں سے ایک کپاس کی بوائی کا حدف حانصل نہیں ہو سکا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں گندم کے بعد چاول اور کپاس کا بہران سر پر منڈلا رہا ہے کپاس کی کم بوائی سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو نہ قابل تلافی نقصان ہوگا حکومت میں آپ پاک آثورٹی کو اقوام متحدہ کے زینی ادارے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی یونائٹیڈ نیشنز ہیومن سیٹلمنٹ پروگرام کے ساتھ مل کر لاہور اور فیصل آباد میں دس ہزار سولرائزڈ واتر فیلٹریشن پلانٹس کو نصب کیا جائے گا مہنگائی مسلسل بے لگام منافق اور بھی مزید موزور ہو گئے منمانی قیمتوں پر فروخت جاری ادرک 650 لحسن 320 اور ایک سو دس روپے کلو میں دستیاب سیب 350 فالسہ 240 اور آڑو 190 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے برائیلر کی خفت کے مقابلے سپلائی میں بہتری مرگی کا گوشت 15 روپے سستہ ہو کر 455 روپے فی کلو ہو گیا 3 روپے مہنگے 250 روپے درجن ہو گئے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی 7383 روپے میں دستیاب شہر کا مطلع جزوی برالود سورج اور بادلوں کی آنکھ مچھولی جاری ٹھنڈی ہوایے چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 46 فیصد ہے محکمہ موسمیات کی کلو تک وقفے وقفے سے بارش کی پیشک ہوئی بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کا گھیرہ مزید تنگ 24 گھنٹے میں چالس بجلی چور پکڑ لیے 201 مقدمات درج مجموعی طور پر 520 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے پکڑے گئے کنیکشنز میں 12 کمرشل 12 ذرعی اور 496 گھرے لیو شامل لاہور پولیس کا بھی بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن رمہ سال اب تک 15,513 مقدمات درج 14,938 ملزمان کو گرفتار کیا گیا سی سی پیو بھلال شدی کمیانہ کی بجلی چوروں کے خلاف کار روائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایر سینٹرل پولیس آفس میں میڈیکل فائننشل اسسسٹنس کمیٹی کا اجلاس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے 10 لاکھ روپے جاری آئیچی پنجاب نے کہا کہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویل فیر اولین ترجیح ہے مزید تعاون جاری رہے گا منظم ٹرافک کے حصول کے لیے لینڈ لائن ڈسپلن پر عمل درامت غزش تروز سیف سٹی کیمرو سے بہتر ہزار نو سو چوالیس قلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں رمہ سال سات لاکھ سے زیاد چہہیوں کے لینڈ لائن ڈسپلن کی خلاف ورزی پر چالان بھی کیے گئے گلوکار ملکو کا نام پی این آئی لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست دوسری عدالت منتقل عدالت نے گلوکار کی درخواست سماک کے لیے جسٹس شمس محمود مرزا کو بھیج دی لہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیٹ نے درخواست پر سماک کی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لہور انگو اور میں ہوں حسنین حدر اور مجھے کہتے ہیں سبا چودری ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے سرکاری حسابتالوں کی او پی ڈیز بند ہیں جنر حسابتال، میو حسابتال، جناح حسابتال، سوست حسابتال اور گنگا رام حسابتال کے آؤڈڈور میں حسابتال مریض رول گئے شیخ زائد حسابتال، پی آئی سی، لیڈی ویلنگٹن، لیڈی ایچسن حسابتال میں بھی کام مکمل طور پر بند ہے صدر ینگ ڈاکٹرز، ڈاکٹر شیب نیازی نے کہا کہ ناروال واقعے میں گرفتار نرس اکسا کو رہا کیا جائے جب بالکل آپ کو بیٹ کریں کہ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری اور ساری ہے سرکاری حسابتالوں کی اوپیڈیز بند ہیں جنرل حسابتال، میوں حسابتال، جناح حسابتال اور سروسز حسابتال کے علاوہ گنگا رام حسابتال کے آؤڈڈور میں حرطال مریض رول گئے شیخ زائد حسابتال، پی آئی سی، لیڈی ویلنگٹن، لیڈی ایچسن حسابتال میں بھی کام مکمل طور پر بند ہے صدر ینگ ڈاکٹرز، ڈاکٹر شویب نیازی نے کہا کہ ناروال واقعے میں گرفتار نرس اکسا کو رہا کیا جائے جی ہاں اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو اس خبر کے حوالے سے کہ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال آج بھی جاری ہے سرکاری حسابتالوں کی اوپیڈیز بند ہیں جنرل حسابتال، میو حسابتال، جناح حسابتال، سروسز حسابتال اور گنگا رام حسابتال کے آؤڈڈور میں ہڑتال جاری ہے مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں مریض رل گئے اوپیڈیز کے بند ہونے کی وجہ سے شیخ زائد حسابتال، پی آئی سی، لیڈی ویلنگٹن، لیڈی ایچ اسن حسابتال میں بھی کام مکمل طور پر بند ہے صدر ینگ ڈاکٹرز، ڈاکٹر شویب نیازی نے کہا کہ ناروال واقعے میں گرفتار نرس اکسا کو رہا کیا جائے اکسا کو فوری رہا کیا جائے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے ہمیں اگاہ کریں گے ہیں آپ کیا ابھی تک ینگ ڈاکٹرز کے اور نرسز کے مطالبات کی کہیں سنوائی ہو سکی ہے یا نہیں خوضہ عید کے بعد آج دوسرا ورکنگ ڈے ہے اور کل پہلا ورکنگ ڈے تھا لیکن ڈاکٹرز اور نرسز کی جزجاج کی وجہ سے آؤڈور وارڈ باندھا ہے جس میں مختلف شہروں سے آنے والے جو مریض ہیں ان کا لاج معاجہ ٹیک اپ آج بھی نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ان کو واپس میوس لوٹنا پڑا اور ابھی تک مزاقرات کے اگر بات کرے تو کسی قسم کے کوئی مزاقرات دور دور تک نظر نہیں آ رہے اور ڈاکٹرز اپنے مطالبات کے اوپر بلکل سراپائے تجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو خانے والے میں جو کیت بنایا گیا ہے نرس اکسا کے اوپر اس کو فوری رہائی دی جائے اور اس کے بعد وائیڈی ہے کہ اپنے مطالبات ہیں تو اس تمام مطالبات کے اوپر ایک مطالبات سائی والا کا بھی ہے کہ سائی والا کا جو مطالبات کو جو ہاتھ کھڑی لگائی گئی تھی اس کے اوپر بھی مادت کا پجاب حکومت مادت کرے اور آپ نے ایک دامات واپس لے تو ان تمام تر جو ہے وہ مطالبات کے بعد جو ہے وہ ابھی تک کسی کسی قسم کے مطالبات گورنمنٹ کی جانب سے بلکل دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی بات سنے گی تاہم اس میں جو خمیازہ بکت نہ بکتا جا رہا ہے اس وقت وہ صرف مریض ہیں جو کہ شدید گروی میں لاج معارضے کے لیے مخت لاج کے لیے اسمطالب میں آتے ہیں لیکن اسمطالب میں جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر اسجاج ہو رہا ہے تو وہاں پر ڈاپکیں موجود نہیں ہوتے اور ڈور وارڈ باند ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دفعہ 144 اس کے بعد کیا صورتیال سامنے آئے گی جی ٹھیک ہے بیوروچف لاہورنگ میاں نوید ساتھی رہے گا محسن الوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بتائیے کا وائی ڈی اے کے جانب سے احتجاج کا دائرہ کر وسیع کر دیا گیا ہے غریب آوان جو ہے مریض جو ہیں وہ بہت مشکلات میں ہیں کیا کہیں گے آج بلکل لاہور کے تمام بڑے سرکاری سبطالوں میں جناہ جنرل گنگرہ میو سروسز اور اس کے بند کروا دیا لیکن اس سارے جیسے کہ میان نوید بتا رہے تھے کہ پورے سنیڈیوں کے اندر سب سے زیادہ مشکلات کے سامنا مریضوں کو ہے وہاں پر آج ہم سروسز میں موجود تھے اوکارہ سے اور ساہی وال سے اور دیگر دور 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 سے جو مریض پیسے لگا کے قرائے لگا کے سفر کر کے لاہور پہنچے اور کہتے ہیں کہ آپ پر آگے پتہ چلتا ہے کہ اٹھال ہے اوپیڈی بند ہے پرچی نہیں بن رہی ڈاکٹر نہیں بیٹھے چیک اپ کے لیے تو ان کی مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو کہ میو سرطال سے گنگرہم گنگرہم سے سروسز اور اسی طرح ایک سے دوسرے سرطال اس امید کے اوپر جاتے رہے کہ شاید دوسرے سرطال کے اندر ان کا چیک اپ ہو جائے کیونکہ واپس اپنے شہر جانا کرایا لگا کے پھر واپس آنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن تمام سرطال کے اندر سروسز بند تھی جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانے وائی ڈی اپنے مطالبات کے اوپر قائم ہم کا کہنا ہے کہ سیکٹری ہلپ کو فالی سال پر موثر کیا جائے ری ویمپنگ کی انکوائری کوئی کی جائے سیکٹری ہلپ کے معاملات کی انکوائری کی جائے جو گرفتار نرس ہے ناروال واقعہ میں اس کو فالی سال پر رہا کر کے اس کو پر درد مقدمے کو ختم کیا جائے اس کے لیے کل وائی ڈی اور وائی ڈی کی جانب سے وزیراعہ اس کے باہر اتجاد بھی کیا گیا تھا اور آج بھی ان کا اتجاد کا مور تھا لیکن دفعہ ایک سو چوال جو انعافذ کر دی گئی جبکہ دیگر تمام سرطال کے اندر وائی ڈی اور وائی ڈی اور وائی ڈی کی جانب سے مشترکہ اتجاد ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے وزیراعہ پنجاب جو روئیہ اختیار کیا گیا سائیوال واقعہ اندر اس کے اوپر معافی مانگیں جو سیکیورٹی بیل ہیں سیکیورٹی ایشیز اور ڈاکٹرز کو ان کو کلیئر کیا جائے ان کو ٹھیک کیا جائے ان کو مطالبات کو مانا جائے جب تک ان کو مطالبات ان کا کہنے کی نہیں مانے جاتے وہ انڈور آل دور کے بعد جو ہے انڈور سرنسیز کو بھی بند کریں گے اور اتجاد کے دائرہ کار دے اس کو بڑھا دیں گے اور نرسیز میں وہ بھی اپنے مطالبات سے پیچٹرزیں کے لئے تیار نہیں آتی ہیں جیسے مذاکرات جو ہیں کسی بھی لیول کے اوپر ابھی تک حکومت اور جو مظاہرین ان کے دیمان کہیں بھی ہوتے میں نظر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا محسن الوی دائرہ کار وسیع کریں گے ڈاکٹرز اپنے احتجاج کا مگر اب جس طرح سے نرس اکسا کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی کر لیا گیا ہے اصل ذمہ داران کا تائین ہو سکا ہے کیا اکسا جو نرس ہے وہی ذمہ دار ہے اس واقعے کی یا اصل ذمہ داران جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہیں کہ شاید ہے اس میں ایک انجیکشن غلط لگنے کی وجہ سے بچوں بھی بہت ہوتی لیکن نرسیز کا محقب یہ ہے کہ جو انجیکشن ان کو لگانے کیلئے دیا گیا وہی انہوں نے لگایا تھا نہ تو وہ ان کے پاس کوئی ایسی ایتھارٹی ہے کہ انجیکشن کا لگانے سے پہلے چیک کر سکیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں جس کمپنی نے انجیکشن سپلائی کیا ایم ایس نے اور جس ایتھارٹی نے اس کے ایجازت دی اس کے اندر پروائی کیا گیا تو نرسیز نے لگایا ان کے کہنا ہے کہ نرس کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے اس کو جو انجیکشن لگانے کیلئے دیا گیا تو اس نے لگا دیا اب اس کا اگر انجیکشن آیا ہے تو جو فرام کرنے والی انجیکشن فرام کرنے والی کمپنی نے اس کے اقلاف کاروائی کی جائے اس کی منذوری ذہن والوں کے سلاف کاروائی کی جائے بجایہ سے نرس کے اوپر مقدمہ درش کر کے اس کو گرفتار کیلئے گیا نرسیز جسی موقع کے اوپر ہیں کہ اس کے معاملے کی شخص مطلب کروائی کے واقعے تو جو اصل مداران ہے جو کمپنیوں سپلائی کرنے والی جو منظوری ذہن والی ایس کو گرفتار کریں نہ کہ انجیکشن لگانے والی نرس کے اقلاف کاروائی کے جی میہ نوید کے جانے بڑھیں گے میہ نوید کو جب بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں حکومت وقت سے ڈاکٹرز کے یہ تو ہو جائیں گے اب یہ جو دائرہ کار ہے احتجاج کا یہ پندرہ روز کا ہے ایک مہینے کا ہو جائے گا اس کے بعد یہ سیٹلمنٹ ان کی کچھ ہو جائے گی لیکن اس دوران اس دورانی میں جو مریضوں کا نقصان ہو رہا ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو ویسے بھی مریضوں کے لیے ایک مسیحہ کی مانت ہوتے ہیں تو کیا یہ شیوہ ہے ڈاکٹرز کا جو انہوں نے یہ زائرہ کار افتیار کیا ہے ملکہ ڈاکٹرز کی جو ڈتال ہے یا ہیلتھ پروفیشنل یا نرسل کی ڈتال ہے وہ کسی صورت بھی اس کو دیا ہے وہ ڈفینڈ نہیں کیا تھا ہمیشہ سے میں نے جو ہے وہ ڈفینڈ نہیں کیا لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح سے احتجاج ہوتے رہتے ہیں حکومتیں جو ہے وہ حکومت اور ڈاکٹرز کے درمیان جو ہے وہ بزاقت نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے لیکن آج میں کہوں گا کہ یہ ڈاکٹرز کی ڈ تال جا رہی ہے اور ڈاکٹرز اگر بزید تال کرنے پر اور نسل کی ان کے مطالبات حکومت نے نہیں ماننے تو پھر اس کا جو ہے وہ الٹرنیٹر کوئی ایسی چیز نکالی جائے ڈاکٹرز اور بنائیں ڈاکٹرز اور لے کر آئیں شام کے رام آوڈور کھولیں کوئی نہ کوئی حال تو نکالا جائے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ماہ تک ڈاکٹرز تال پر رہیں گے اور ایک ماہ تک حکومتوں کا موں دیکھتی رہے گی حکومت کا کوئی نہ کوئی لاحامل پ مرتب کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی آپ نہ مذاکرات کریں نہ کوئی ایکشن کریں یا ان ڈاکٹرز نرسل کے خلاف ایکشن کیا جائے یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں کچھ نے کچھ حال تو لکالا جائے یا ان کی بات مانے جائے یہ کیسا ہے کہ اس طرح ہوتا رہتا ہے کئی سالوں سے میں یہ قبر کر رہا ہوں گے یہ ایک ماہ تک دو دو ماہ تک یہ جا چلتے رہتے ہیں ان کو ڈاکٹرز کو نرسل کو ترمینٹ بھی کیا جاتا ہے پھر ان کو مذاکرات ہو جاتے ہیں سلا ہو جاتی ہے پھر بحال بھی کر دی جاتا ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر انہوں کا جائز مطالب ہے تو انہوں کو سنا جائے فوری طرف انہوں کو مانا جائے اور خاص طرح پر جو خامے والا والا کیس ہے اس کے اوپر تو بالکل جی ہے قومت کے جانب سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اقلمندی کا مزارہ نہیں کیا گیا کہ آپ نے بغیر کسی نقواری اصدام قتل کا ایک مقدمہ درج کر دیا کہ ہیلتھ پرسیشن کے اوپر اس کا ایک طریقہ کارتا ہے منسٹروں کو بھی پتا ہے سیکٹ رکھا جاتا ہے اس کی تحقیقات کی جاتی ہے کہ آیا واقعی اس میں کسی کی غفلت ہے اس میں ثابت ہونے کے بعد جب اگر کسی ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو سزا دی جائے جو بھی اس کی سزا بنتی ہے لیکن یہ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جیل سزا نہیں ہے کوئی جدیشل کرنا سزا نہیں ہے قدام قتل لگانا سزا نہیں ہے یہ کچھ جانبوجھ کے کسی کو جانبوجھ کے کسی کی جان نہیں لیتا یہ اگر ہو بھی گیا ہے اگر خدا رخاتہ اگر ہوتا ہے جی اگر بات مان بھی نہیں جائے حک اگر ثابت ہو جائے تو اس میں انکریمنٹ کی سزا ہوتی ہے انکریمنٹ کارٹ لی جاتی ہے یہاں زیادہ زیادہ آپ نوپری سے پر خواب سکتے ہیں لیکن یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ جو ہے وہ کسی بغیر کسی تحقیق کے آپ قدام قتل لگا کر اور ایک ثابت نرس کو جو ہے آپ جیل بیشل بجوا دیں یہ پہلی دفعہ پجاب کی اس طرح نہیں ہوا اس سے پہلے کبھی کسی کی اس طرح کا کیس نہیں ہوا یہ پنجاب ہیلس کے کمیشن کے اگر بات کریں تو یہ نولی کے دورے حکومت صاح دفعہ پجاب شباز شریف کی جانت سے دوزار دیانہ میں جو ہے وہ یہ میکمہ قائم کیا گیا تھا جو ریگولیٹ کرتا ہے ڈاکٹرڈ کو جس میں ڈاکٹرڈ کے اگر غفلت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ تحقیقات کرنے کے بعد ذکواری کرنے کے بعد سامنے آتی ہے تو تو اس کے اوپر تاروی کی جاتی ہے لیکن ایسا حرگز نہیں ہوا رات و راب کھانے والے میں واقعہ آ گیا اس کے بعد برسائی والے میں ایسا واقعہ ہوا کہ آج تاکہ کسی بھی کسی پنجاب میں اس سے پ آپ کو ہاتھ کڑی لگائیں اور ہاتھ کڑی لگانے کے بعد جب بھی آپ انہوں کو تھانے لے جائیں اور تھانے میں پھر آپ جو ہے وہ واپس آ کر ایک کو ایک پرنسپل کو چھوڑ کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ چارج دے رہے زافی کا زافی چارج ایم ایس کا اور اس کے بعد جو ایم ایس انہوں کو نوگریز مکال دیا جائے وہاں پر بھی تحقیقات کی گئی ہیں لیکن یہ ذرہ معاملے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھ سے پہلا تا رہا کہ دونے جو وزیر سید تھے وہ وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ سائی والے میں نہیں تھے کون ایسا شخص ہے جس نے جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب کو غالباً مس گائیڈ کیا اور صحیح طریقے سے انہوں نے گائیڈ نہیں کیا جس کی بہت سے یہ سائی والے والا واقعہ بان گیا اس میں بادخانے والا واقعہ بان گیا تو اس طرح یہ اس وقت پوری ہیلتھ کمیونٹی اگر بات کرتے ہیں